عام لوگوں سے زیادہ حریصہ کی حریصہ صاحب کی جو محبت ہیں محمد سے میرے لیے شاہ صاحب میری جب پچیس سالہ صاحب کی خدمات پوری ہوئی تھی تو ایک ایوارڈ شوک کیا تھا اس میں ایوارڈ میں میری تصویر لگا کے اور صاحب یوں کو ایوارڈ دیا گیا تھا تو اس میں پائشہ صاحب کی زبردستی شامل ہو گئے تھے تو وہ کامی سے جو ہے وہ ساری عدیس شاہ صاحب کی تھی باقی یہاں باتیں ہو رہی گی کلپس کے حوالے سے ہمارے ہاں مسائل اتنے ہیں صحافیوں میں کہ اب جو نئے آنے والے صحافی ہیں وہ دراصل صحافی ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچا ہوا ہے وارڈ سپ نے کوئی خبر ڈالی کسی ایسے چو کے خلاف کسی ڈائریکٹر ڈیپری ڈائریکٹر انگروجمنٹ کے خلاف تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں خبر جو اتھینٹک ہوتی ہے وہ ادارے سن لے گی وہ خبر اخبار میں چھپے گی یا کسی چینل میں چلے گی بھرے وہ ویب چینل ہے تو وہ اتھینٹک ہوگی واٹس اپ پہ جو خبریں گردش کرتی ہیں وہ ان کا اکثر اوقات بساو کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو میں آپ کو تھوڑا سا اپنا تاروخ کراؤں انیس سو نوازی نائنٹی ویٹی نائن میں میں نے جان اخبار سے شعبہ صحابت میں قدم رکھا اور اس ٹائم میں سرکولیشن میں ہوا کرتا رہے ہیں بعض ازا مجھے جب میں جڑک میں آیا تو کلم جو میرے ہاتھ میں پکڑایا وہ مختار آفر صاحب نے پکڑایا میں اس سے پہلے سرکولیشن کا آدمی تھا تو اللہ بہت ہی شاندار انسان تو انہوں نے کلم میرے ہاتھ میں بھکڑایا اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پروپ ریڈنگ بھی کرائی ڈیسک پہ بھی بٹھایا مطلب ایکسپیرینس دیا تو الحمدللہ میں نے کراچی یونیورسٹی میں صحافت پہ لیکچر بھی دیا ہوا ہے میں نے خود تو ماسک امیلکیشن نہیں کی لیکن ماسک امیلکیشن پڑھنے والے طلبہ امیلکیشن کو لیکچر دیا ہوا ہے تو زندگی میں جیسے ارشاد بھائی نے بتایا تو ہم نے بڑی سا اوپر تے دیکھیں اچھا آج تو گیارہ بجے بارہ بجے اخبار کا کام ختم ہو جاتا تھا وہ دور تھا جب ڈھائی بجے کافی تیار ہوتی تھی تو اوپر سے ایک تم فون آتا ہے مختارہ کلتھا 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 اور اُس ٹائم ایسے چلتا تھا تو میں جب ایک مرتبہ میرا خلق تین سوا تین بجے دفتر سے نکلا آئی اینسنڈیگر روڈ پر دفتر تھا تو ایک جیپ آکر میری مرسائیکل کے آگے لگی اور کبڑا وہاں پھیلے گئے ہوئی تو آگے جو کچھ ہوا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پھر ایک مرتبہ ریجر نے بھی بلایا تو یہ سارے معاملات چلتے رہتے ہیں لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بار سا ہوں بہت نیک لیکن میں اپنا کام کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں بیس فیصد بھی کر سکتا ہوں میرا کام جو ہے وہ لوگوں کے کام آنا لیکن صحافت جو ہے وہ سماجی شبہ ہے یہاں کاروبار بنا ہوا ہے لیکن دراصل صحافت سماجی شبہ ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کے کام آنا مات تو وہ الحمدلہ میں کرتا ہوں کسی کے ساتھ زیادتی دیکھتا ہوں تو اس پہ آواز اٹھاتا ہوں اور ایسے سارے معاملات کرتا ہوں تو الحمدللہ کیا ہم انیس پاشا صاحب کھڑے ہیں وارسی صاحب کھڑے ہیں تو وارسی صاحب شبی بڑی پرانی یاد اللہ ہے لیکن سب سے زیادہ پرانی یاد اللہ میری عریض پاشا صاحب سے ارشاد پیسے سے دو ہزار ساتھ میں ان سے میرا خلے پچھے سٹھائیس سال تو ہو گئے ہو گئے کیونکہ چھتریس سال تو میری صحافت کی عمر ہے میرا تجربہ ہے میرا کام ہے تو ان کے ساتھ کیونکہ میرا خلے پچھے سٹھائیس سال ہو گئے جب میں اورنگی ٹاؤن جاتا تھا جنگل بیابا ہوتا تھا تو یہ ایک کور میں مغا کے چار مرتبہ گریبی مغاتے تھے کھانا کھلاتے تھے ہمیں تو ایک کور میں میں پھر گریبی پھر گریبی وہ بھی باتتا ہے جو ہم نے دیکھا کہنے کا مقصد یہ ہے ایٹی نائن میں جب میں نے ڈان جوائن کیا تو سات روپے لیٹر پیٹرول تھا اب تو مہنگائی کا کیا عالم ہے اور ہم حسین کیفر سٹوڈنٹ پر ساڑھے تین روپے کی بریانی کھاتے تھے ڈھائی روپے کی بوتل ساڑھے تین روپے کی بریانی اور سلاس رہتا ہے پھری اور آج جیسا دن بھرپور تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پاکستانیوں کے لیے ہمارے لیے آسانیاں کریں لیکن ہم لوگ میں کہتا ہوں وہ لوگ کہاں گئے جو عیوب خان کے خلاف شرقوں پر نکل آئے تھے ان کا خون کہاں گیا ان کا خون آج نہیں ہے ہم میں کہ ہم پسھتے جا رہے ہیں رگڑتے جا رہے ہیں لیکن آواز نہیں اٹھا رہے ہیں جب تک ہم اپنے حق کے لیے نکلیں گے نہیں کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے نا تو میں سوشل ویڈیا پر کوشی کرتا ہوں اور نہیں تو کم از کم کلی الیکٹرک کے لیے اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہوکے احتجاج کریں اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہوکے احتجاج کریں وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا بہت شکریہ میں بولتا جاؤں گا تو بولتا ہی جاؤں گا اور آپ کی سماعتوں کو خراج ہوتی جائے گی بہت شکریہ جا کیا ہیں موسیقی